بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہومیو ڈاکٹر عثمہ صیف کیسے ہیں دوستو اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین دوستو آج میں آپ کو ٹائی فیور کے بارے میں معلومات اور اس کا ٹریٹمنٹ بتاؤں گی سو پلیز ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلیے جلدی سے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بھر وقت مل سکے اس کے علاوہ دوستو اب آپ ہمیں ٹویٹر انسٹرگرام فیس بک پیج اور لنک ٹین پر بھی فالو کر سکتے ہیں آئیں دوستو آج کی انفارمیٹیو ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ٹائی فائیڈ فیور کیا ہے دوستو دراصل ٹائی فائیڈ فیور ایک متددی بیماری ہے جو ایک خاص قسم کے جراسیم سیلم و نیلا ٹائی فائی کے ذریعے پھیلتا ہے یہ جراسیم پانی کھانے پینے کی اشیاء یا اس مرز کے مریض سے صحت من انسان تک پہنچکاری سے بیمار کر دیتے ہیں مکھیاں بھی اس مرز کے جراسیم کو پانی اور دوسری غزائی اشیاء سے صحت من انسانوں تک منتقل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں دوستو جراسیم اس مرز کی انفیکشن پیدا ہونے کے بعد چھوٹی آنٹ پر حملہ آور ہوتے ہیں اور لمفی بافتوں میں پہنچ کر اپنی تعداد بہت زیادہ بڑھا لیتے ہیں اس وقت تک مرز کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی ایک یا دو ہفتے بعد بیکٹیریا ہون میں شامل ہو کر مریض کو فیور میں مطلع کر دیتے ہیں دوستو آئیں دیکھیں اس کی سیمٹمز کیا ہوتی ہیں بہت سے مریضوں کے جسموں پر ایک ہفتے بعد جب بہار زوروں پر ہوتا ہے ہلکے گلابی رنگ کے چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں جو کہ اس مرز میں بیکٹیریا ہون میں شامل ہو جاتے ہیں اس لئے وہ کسی بھی حاص طور پر کسی بھی جگہ حاص طور پر ہرڈیوں اور تلی میں پہنچ کر سوزش پیدا کر دیتے ہیں اس بہار کی میاد تقریباً اکیس دن ہوتی ہے اس فیور میں انتریوں پر زیادہ اثر ہوتا ہے پیٹ درد ہوتی ہے انتریوں میں سوزش ہو جاتی ہے یہ بہار متردی ہوتا ہے بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں دست کیا یا پھر کانسٹی پیشن کی شکایت بھی ہو جاتی ہے اس بہار میں کھانے پینے کی پرہیز بہت ضروری ہے اس کے لئے ہلکی خوراک ساگو دانا دلیا اور کھچڑی دینی چاہیے روٹی اور میچ مسالے سے اکمل پرہیز بہت ضروری ہے ورنہ انتریوں کی سوزش باڑھ کر ہترناک بھی ہو سکتی ہے اور جریانے ہون ہونے لگتا ہے دوستو ٹائ فائٹ فیور میں ہومیو میڈیسن میں یہ میڈیسن بہت ہی افیکٹیو ہے ان کو سیمٹمز کے مطابق ضرور استعمال کرنا چاہیے انشاءاللہ ضرور شفاہ حاصل ہوگی آئے نوٹ کریں وہ دعائیں کون سی ہیں نمبر ون پہ بیپٹیشیا رسٹاکس ایکینیشیا برائیونیا اور کالی فاس اس مرز میں استعمال ہوتی ہیں اس مرز کی تشخیص خون میں بیکٹیریا کی مجودگی یا پھر بعد میں پشاب اور پہانے میں بیکٹیریا کی مجودگی سے کیا جا سکتا ہے اس کے لئے احتیاطی تدابیر بھی اپنائیے پانی کھانے پینے کیشیا کو ڈھا کر رکھنے اور صفائی کے مناسب انتظام سے ٹائ فائٹ سے بچا جا سکتا ہے ٹائ فائٹ کی ویکسین بھی اس مرز سے بچاؤ کی ایک احتیاطی تدابیر ہے ہومیو میڈیسن میں میں آپ کو بتاؤں گی بیپٹیشیا مدر ٹھنکچر اور بیلر ڈونہ تھرٹی بھری بھری استعمال کیے جاتے ہیں صبح شام کالیفہ سکس ایکس کی ایک خوراک دینے سے بہار کی میاد کم ہو جاتی ہے اور پیشنٹ کمزور بھی نہیں ہوتا بہار کنٹرول میں رہتا ہے اور ہترناک صورت احتیار نہیں کرتا دوستو یہ ہومیو کمبینیشن ضرور استعمال کیجئے یہ نسخہ ہر قسم کی علامات میں بہار پر قابو پا کے بہار کی میاد کو کم بھی کرتا ہے اور کسی قسم کا ہترہ بھی پیدا نہیں ہونے دیتا آئیں دوستو یہ کمبینیشن نوٹ کر لیجئے نمبر ون میڈیسن آجے گی ایکینیشیا 3 ایکس بیپٹیشیا 3 ایکس ہائیڈرو کوٹائل 3 ایکس پیلا ڈونہ 3 ایکس ریسٹاکس 3 ایکس بہا ملا کر بڑوں کو سکس تا 10 ڈراپس بچوں کو 3 ایتا 5 ڈراپس ہمرا کالی فاس سیکس ایکس باری باری دیجئے ساتھ روزانہ دو ہراک صبح شام بیپٹیشیا 30 پوٹینسی میں دیجئے انشاءاللہ آپ ٹائی فائیڈ فیور سے محفوظ ہو جائیں گے ہراک اور صفائی کا حاصل حیال رکھیں اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو شفاہ ضرور حاصل ہوگی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو تمام تکلیفات اور مشکلات سے محفوظ رکھیں آمین دوستو اگر آپ کو لگتا ہے ہماری وجہ سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو ہمیں ہوشی ہوگی کہ ہم کسی کے کام آسکیں سو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کیا کیجئے یہ آپ کی ہمارے لئے محبت ہوتی ہے آپ کا پیار ہوتا ہے اس سے ہم آپ کے لئے مزید اچھی سے اچھی ویڈیو تیار کر سکتے ہیں پہلے کی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہیے اور کومنٹس میں بتائیے کہ ہماری ویڈیوز کیسی ہیں دوستو آہر میں آپ سے ایک بات کہوں گی کہ اپنی نیت ہمیشہ صاف رکھئے کیونکہ انہم العمال و بالنیات عملوں کا دار و بدار نیتوں پر ہوتا ہے اللہ پاک آپ کے راستے کھولتا چلا جائے گا اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیے وہ آپ سب کی اور ہماری جائز حاجات جو ہمارے حق میں بہتر ہیں قبول و منظور فرمائے آمین اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں شامل رکھئے گا اپنا بہت سا حیال رکھئے اب دوبارہ کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے تینکس فور واشنگ اللہ وارس